پاکستان کے خلاف کارگیلوار میں ملی جیت کو 22 سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اس جنگ میں بھارتی سنہ نے پاکستان کو بری طرح سے خدیر دیا تھا حالانکہ بھارت کو جیت کی بڑی قیمت چکانی پری تھی ہمارے 527 جوان سہید ہوئے تھے اور 1300 سے عدد جوان گھائل ہوئے تھے ایسے ہی ایک ویر سپوت تھے میجر پدنپنی آچارے میجر پدنپنی کارگیلوار کے دوران دسمن کی گولی باری میں شہید ہوئے تھے پدنپنی پتا بننے ہی والے تھے کہ یہ کارگیلوار شروع ہو گیا میجر پدنپنی نے چارو لطھا سے ویوا کیا تھا چارو لطھا میجر سے ملنے کی کہانی کچھ ایسے بتاتی ہے میں اپنی چاچی کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہی تھی کہ تبھی میں نے انہیں دیکھا وہ ان یاتریوں کی سامان رکھنے میں مدد کر رہے تھے میں انہیں دیکھ کر اسمائل کر رہی تھی کہ تبھی انہوں نے مجھے دیکھ لیا میں شرما گئی وہ میرے پاس والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے اور کتاب پڑھنے لگے جب میری آنٹی سو گئی تو ہم نے کچھ باتیں کی اور رات پر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے جب ہم پہنچ گئے تو میں نے دیکھا کہ میجر نے اپنی کتاب چھوڑ دی ہے اس کتاب میں انہوں نے اپنا نمبر لکھ دیا تھا میں نے گھر پہنچ کر انہیں کال کیا تو ان کی ماں نے فون اٹھایا انہوں نے بتایا کہ جب سے یہ آیا ہے تمہارے باری میں ہی بات کیے جا رہا ہے یہ سن کر میں بہت خوش ہو گئی جلد ہی ہماری پریوار ملے اور ہماری سادھی تے ہو گئی میں تمیل بھاسا بولتی تھی اس لیے میں نے ان کے لیے ہندی سیکھنے کا فیصلہ کیا سادھی کے تین سال بعد میں پرینگنٹ ہو گئی وہ بہت خوش تھے لیکن تب ہی کارگیل خیوب جس سروع ہو گئے اور انہوں نے دیس کو پہلے چھونا لیکن انہوں نے مجھے کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ کیوں جا رہے ہیں انہوں نے بس اتنا ہی کہا کہ میں جلد ہی لوٹ آؤں گا وہ مجھے کارگیل سے چٹھیاں لکھتے رہے اور کہتے تھے کہ میں جلد ہی آ جاؤں گا وہ کہتے تھے ہمارے بچے کیا خیال رکھنا ایک صبح خوش ملی کی میجر سہید ہو گئے ہیں میں بالکل ٹوٹ گئی ہفتوں تک روتی رہی میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان کی سہادت پر گرب کروں یا ودوہ ہونے کا سوک مناؤں سادی کے تین سال بعد میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا وہ بالکل اپنے پاپا جیسے دیکھتے تھی میں جانتے تھی کہ وہ ہمارے بچے دہ رہے ہیں سرکار نے انہیں مرنو پراند مہاویر چکر سے سمانت کی میں آج بھی ہماری سالگیرہ پر ان کا پسندیدہ اٹلی سامبر اور ڈوسہ بناتی ہوں اس بات کو اب بائیس سال ہو چکے ہیں جب بھی میری بیٹی مسکراتی ہے مجھے لگتا ہے کہ میجر ہی مسکر آ رہے ہیں میں آج بھی یہ خود کو مناؤں نہیں پائوں کہ وہ اب کبھی نہیں آئیں گے دوستوں آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹر میں اوشے بتائیں اور ایسے ہی انہیں ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں رونک بلوکس کو دھنے والا